بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک شخص نے مولانا روم سے پانچ سوالات پوچھے مولانا روم کی جوابات بورے طلب ہیں سوال نمبر ایک زہر کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا یوں آیا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر بن جاتی ہے ہوا وہ قوت یا اقتدار ہو انانیت ہو دولت ہو بھوک ہو لالچ ہو سستی یا کالی ہو عزم و حمد ہو نفرت ہو یا کچھ بھی ہو سوال نمبر دو ہوف کس شے کا نام ہے؟ جواب گیر متوقع سورت خال کو قبول نہ کرنے کا نام ہوف ہے اگر ہم گیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک میں ہم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے نمبر تین حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا کچھ یوں آیا دوسروں میں حیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو یہ رشک اور کشف یعنی حوصلہ فزائی بن کر ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے سوال نمبر چار گصہ کس بلا کا نام ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں آیا جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام گصہ ہے اگر کوئی تسلیم کر لے گئے امر اس کے قابو سے باہر ہے تو گصہ کی جگہ افو درگزر اور تخمل لے لیتے ہیں سوال نمبر پانچ نفرت کسے کہتے ہیں؟ جواب کچھ یوں آیا کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے اگر ہم گیر مشروع طور پر اسے تسلیم کرنے تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں